یو اے ای میں پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے پریزیڈنٹ خالد حسین چوہدری کی جانب سے افتار ڈینر کا انکاد ہوا جس میں پاکستانی سیاسی سماجی کاروباری اور تمام طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان کانسلٹ کیے کانسل جنرل افضال حسن مہمان خصوصی تھے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کے فرائز ڈوکٹر شہزاد اکرم نے ادا کیے جبکہ اس موقع پر مقررین نے رمضان کی نعمتوں اور برکتوں پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نہ صرف عبادات اور روزے رکھے جاتے ہیں بلکہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے غریب اور بے سہارا لوگوں کی امداد کا ایک لا امتناہی سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے نہ صرف صاحب حیثیت لوگ دوسروں کی امداد کرتے ہیں بلکہ عام اور متوسط طبقے کے لوگ بھی برد چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بہتری کے لئے بھی دعا کی گئی اور آخر میں پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چوہدری نے تمام مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ آدھا کیا جبکہ انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح عمد مسلمہ ایسی تقریبات کا انکات کرے جسے تمام مسلمین بیٹھ کر ایک دوسرے سے اللہ کی تمام برکتوں کا شکریہ آدھا کرے اور آخر میں انہوں نے تمام پاکستانی قوم کو عید الفطر کی دھیر ساری مبارک بات بھی دی پہلے تو سب سے پہلے شارجہ کی کمیونٹی شارجہ سوشل سینٹر ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے دن انہوں نے اس طرح افتاری کے موقع پر یہ عزت بخشی اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت یہاں ہماری کمیونٹی کے ممبران مواززین موجود ہیں میں بلکہ یہ بتاؤں کہ اس دفعہ کے افتار میں یہ سب سے بڑا افتار ہے جو میں ٹینٹ کر رہا ہوں ہمارے پاکستانیوں کے درمیان تو مجھے باقی بہت خوشی ہے اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں پاکستان کمیونٹی کے لیے پیغام تو آج کل کی مناسبت سے جو سب سے ضروری پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یوئی کے جو قوانین ہیں ان کو مکمل طور پر فالو کرے کچھ ایسے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں کچھ آزادیاں ہیں وہ ان کے قوانین میں اس طریقے سے نہیں سمجھی جاتی تو اس لیے پاکستان کمیونٹی سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کے قانون کو سمجھتے ہوئے وہ تمام کام کریں جو اس قانون کے درمیان میں دائرے میں رہتے ہوئے ہو اسے بڑھ کے کوئی کام نہ کریں بہت شکریہ جی آخری کوئیسٹن آپ کا جو ہے انجیو جیل دوالا جی جیل میں یہ ہے جی کہ یہ ڈیکلیئر تو کیا گیا ہے تمام سٹیٹس نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کو یہاں سے نوٹ پاکستانی کہدیوں کے لیے ڈیکلیئر ہوا ہے لیکن ابھی تک کاؤنسلیٹ کے پاس کوئی لسٹ ایسی نہیں آئی جس کے ساتھ میں کوئی میں واضح طور پر آپ کو بتا سکوں کہ کوئی نمبر آف پاکستانی جن کو یہاں سے چھوٹ ملی ہو ویسے ایک چھوٹی سی بات کہ لاسٹ ویک سات پاکستانی آزاد ہوئے تھے اور اس ویک تین کی تو ہمیں کنفرمیشنز ہے کہ وہ اب یہ دس کیسز کیا پتا اس سکیم کے تحت ہوں یعنی ایک تو اسے میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ بات بھی ادھر ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ہر رمضان میں ایک اور مسئلہ جو ہماری کمیونٹی زیادہ بہتر جانتی ہے پاکستان سے بہت زیادہ بہت زیادہ تو نہیں کہنے چاہیے کہ ایک نمبر میں لوگ آتے ہیں جو یہاں بھیگ مانتے ہیں اور مختلف مسجدوں کے بار مختلف مالز کے بار آ کے بھیگ مانگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کی باعث بھی ہے اور اس کی وجہ سے جو یو ہی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمارے سے کئی دفعہ بات ریس کر چکی ہے تو ایک تو ہمیں اس کے لیے ہم نے اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے فائی کو بھی لکھا ہے کہ ائرپورٹ پہ یہ ضرور اس قسم کے چیکس رکھیں تاکہ اس قسم کے لوگ آ کے ہماری کمیونٹی کا نام خراب نہ کریں تاکہ آپ کے لیے ہمارے سے بھی ایک سوچا ہے انہوں نے پوچھش کیا ہے تو پاٹسان کے ساتھ 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 س ہمارا مہینہ ہیں برگتیں اور مرحلتیں آ رہے ہیں الحمدللہ اور جتنی بھی کلی ایڈیا میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں ہمزان کی اور کھانے والی سپیشل بیت ہو چکے آج آفتار دینے پاکستان سوشل سینڈر شاکجہ میں مویشہ کی طرح جوزر فالدوسائی پاکستانی قدرین کے مطلعے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے رفضار افتاری قبلینا آیا ہے تو مختلف افتاریاں اور سہمیاں اللہ تعالیٰ ان کے طرح پر خاص خوبص کا سواب کے علاوہ جو ہے آپ اس میں جو آفتار چانہ پڑھتا ہے اس سے بڑھتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاری گینا چاہیے اور آج کے منہ میں بہتا ہوں اسلام علیکم آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں شاکجہ سوشل سینڈر میں دفتار میں خالد چونزی صاحب نے دیا ہے ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے ہم پاکستانی جو تیار خائر میں ادھر ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا بہتا ہوتا ہے پاکستانی کو جمع ہونے کے ایک ساتھ مل کے بیٹھنے کا اور یہ افتار ڈینا میں سارے پاکستانیوں ایک بہن بھائی یہ اچھی بات اس طرح کے اور بھی ہونے چاہیے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں شاہر جاہ سوشل سینڈر کو کہیں سارے پاکستانی کو پہنکہ کیا تھا ہے پھر میں مل بیٹھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہنے ہمیں مل بیٹھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شاہر جا سوشل سینڈر میں چودری خالص صدر سوشل سینڈر نے بہت اچھا پروگرام کا انقیاد کیا تھا سارے پاکستان کمیونٹی کے لوگ کٹی ہوئے مختلف پلیٹ فارم سے بزنس کمیونٹی پولیٹیکل اور سوشل سے بہت اچھا لگا ایک بہت اچھا ماحول تھا اور انشاءاللہ ہم چودری صاحب کا بہت شکر گزارے ہیں کہ وہ ہر سارے اس طرح پروگرام آرینج کرتے ہیں باقی جمعہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ عید آ رہا ہے عید کے خوشیوں میں اپنے ساتھ غریب یتیم سب کو شریک کرے تاکہ ان کی بھی خوشیہ بڑھ جائیں اور آپ لوگ کی بھی خوشیہ دوبالہ ہو جائے گی بہت بہت شکریہ سب کچھ بہت اچھا لگا